بزنس کی خبروں کی بیاد کریں تو کم گلوبل سنکیتوں اور لمبے ویکنڈ کی انشتتہ کے قارن بازار پر دباؤ بنتا نظر آیا جس کی وجہ سے بازار آج پورے دن دائرے میں ہی قاروبار کرتا نظر آیا پرند میں ہلکی گیراوٹ کے ساتھ بند ہوا نفتی 18 انکوں کی گیراوٹ کے ساتھ 12,979 کس طر پر سنس ایک 110 انکوں کی گیراوٹ کے ساتھ 44,150 کس طر پر بند ہوا آئی ٹی سیکٹر کے شیروں میں گیراوٹ دیکھنے کو ملی جبکہ زیادہ تر سیکٹرز ہرے نشان میں بند ہونے میں کامیاب رہے کاروباری ہفتے کے آخرے دن سرکار بینکوں کے شیروں میں خریدداری دیکھنے کو بلی سرکاری بینکوں میں حالانکہ ایکسس بینک آئی سی آئی سی آئی بینک سریخے نیجی بینکوں کے شیروں میں بکوالی ہاوی رہی اس کی وجہ سے بینک نفتی 69 انکوں کی معمولی بڑھت کے ساتھ بند ہوا آئی ٹی شیر آج بھی دباؤ میں کام کرتے نظر آئے انفوسیس اور ٹی سی ایس آج بھی لال نشان میں بند ہوئے ریلائنس انڈسٹریز لیمیٹیڈ کے شیر پر بکوالی ہاوی دیکھی وہیں ٹیلیکوم سیکٹر میں بھارتی ایٹل اور ووڈا آئیڈیا بھی لال نشان میں بند ہوئے جبکہ آٹو، این بی ایف سیز، فارما، ایف ایم سی جی اور ریال اسٹیٹ شیروں میں خریداری دیکھنے کو ملی ہے آج پورے دن سونے میں بھی ایک دائرے کا ٹریڈ دکھا قریب سو روپے کی تیزی کے ساتھ سونے کا بھاو اٹھالیس ہزار چھے سو کے آس پاسٹی کر رہا سونے میں پچھلے کچھ وقت سے دباؤ دکھ رہا ہے سونہ اپنے آل ٹائم ہائی کے مقابلے قریب آٹھ ہزار روپے نیچے چل رہا ہے سونے کے مقابلے آج چاندی کے قیمتوں میں زیادہ اتار چڑھا کے ساتھ بھاو انسٹھ ہزار آٹھ سو کے نیچے پھسلا حالانکہ شروعاتی کمزوری کے مقابلے شام کے سطر میں چاندی میں گرہاوٹ کم ہوئی چالو وطورش کی دوسری تیمائی میں جی ڈی پی گروتھ مائنس 7.5 پرسنٹ رہی یعنی کی ایک آنمی 7 پرسنٹ گری ہے جولائی ستمبر تیمائی میں جی ڈی پی میں 7.5 فیزدی کی گرہاوٹ آئی ہے پہلی تیمائی میں جی ڈی پی گروتھ مائنس 23.9 پرسنٹ تھی جبکہ پچھلے وطورش کی دوسری تیمائی میں جی ڈی پی میں 4.4 پرسنٹ کی بڑھوتری دیکھی گئی تھی بتا دے گی آر بی آئی نے اس وطورش کی دوسری تیمائی میں جی ڈی پی میں 8.5 پرسنٹ سے زیادہ کی گیرہاوٹ کا آنمان لگایا تھا اور اس لیہاں سے ایک آنمی کم سکوڑی ہے لکشمی ویلاس بینک کے شیئر ہولڈرز کو کافی بڑا جھٹکا لگا ہے کیونکہ ان کے شیئر کوڑیوں کے مول بھی نہیں رہے آر بی آئی کی لکشمی ویلاس بینک اور ڈی بی ایس بینک انڈیا کے مجر کی منظوری کے بعد سٹاک ایکسچینجز نے اس کے شیئروں کو سسپین کر دیا تھا یعنی کہ جن لوگوں کے پاس اے لکشمی ویلاس بینک کے شیئر تھے وہ اب ختم ہو گئے ہیں کیابنٹ کے مجر کی منظوری کے دن بھی لکشمی ویلاس بینک کا شیئر 4.8 فیز دی چڑھا تھا بہت سے لوگوں کو آر بی آئی سے رہت ملنے کی امید ہے اور اس وجہ سے انہوں نے شیئر خرید تھے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا اب ختم ہو گئے لکشمی ویلاس بینک کے کل 93,000 شیئر ہولڈرز تھے ایس بی آئی چیئرمن دنیش کمار کھارا کو آر بی آئی سے درو میں کٹوٹی کی امید نہیں ہے انہوں نے کہا کہ موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے ایسا لگتا ہے کہ آر بی آئی درو میں کٹوٹی نہیں کرے گا حالانکہ دیش کی ارثیویوستہ میں دوسری کوارٹر میں ضروری صدھار دیکھنے کو ملے انلاک نے ارثیویوستہ میں ڈیمانڈ بڑھائی جس سے انڈسٹری کو تھوڑی رہات ملی پہلی تیمہائی کے مقابلے ارثیویوستہ کی کمزوری گھٹے کی کیسو رام انڈسٹریز میں نیویش کو نے 1850 کروڑ کی نیویش پر حامی بھری ہے زی بزنس کو ایکسکلوسیف جانکاری ملی ہے اس کے مطابق سو میوار کو بورڈ اور فنڈ جھٹانے والے کمیٹی کی میٹنگ ہوگی سوٹروں کے مطابق کسو رام انڈسٹریز میں NCD, Zero coupon, OCRPS اور ایکوٹی کے ذریعے نیویش ہوگا کمپنی نیویشکوں کے جھٹائی رقم کا استعمال لون کو چکانے میں کرے گی اور سیٹلمنٹ میں مکھی طور پر SBI اور XS bank کو پیسے ملے کے برگر کنگ انڈیا بھی آئی پی او لانے کی تیاری میں ہیں کمپنی کا آئی پی او دو سے چار دسمبر یعنی دو دینوں کے لیے کھولا رہے گا جس کا پرائز بینڈ کمپنی 69 سے 60 روپے تیہ کر رہی ہے ایک لٹ میں نویشکوں کو دو دھائی سو شیئر ملیں گے کمپنی نے اوپری بینڈ پر پندرہ ہزار کا نیونتم نویش تیہ کیا ہے اور ایک ریٹیل نویشک زیادہ سے زیادہ تیرہ لٹ کے لیے آویدن کر سکتا ہے آپ کو بتا دے کہ برگر کنگ کے ستمبر 2020 تک دیش کے 17 راجیوں کے 57 شہروں میں کل 261 ریسٹورنٹ ہے اولا اوبر جیسی کیب ایگریگیٹرز پر سرکار نے نکیل کسنا شروع کر دیا ہے کیندریہ پریوہن منطرالے نے کیب ایگریگیٹرز کے لیے ایک نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے اس کے تحت اب ایگریگیٹرز بیس پرائز سے ڈیڑھ گناہ سے زیادہ بھاڑا نہیں وصول سکیں گے اس سے پہلے سرج پرائزنگ تین سے چار گناہ لی جاتی تھی اس کے ساتھ ہی اب کیب ایگریگیٹرز کو ڈرائیورز کو چارج کا 80% دینا ہوگا ٹاٹا کنسلٹنسی سرویسز یعنی ٹی سی ایس کے فاؤنڈر اور کمپنی کے پہلے سیئیو فقیر چندکولی کا گروہر کو نیدھن ہو گیا وہ 96 سال کے تھے انہیں فادر آف انڈین سوفٹوئر انڈسٹری بھی کہا جاتا ہے دگج آئی ٹی کمپنی آئی بی ایم کو 1991 میں بھارت میں لانے کے فیصلے میں انہوں نے بہت بڑا رول پلے کیا تھا اسے میں ٹاٹا آئی بی ایم کے نام سے بنی کمپنی ہارڈ ویر مینیفیکچرنگ کرتی تھی موسیقی